اپورو ننجی مطلب ایک ہتھیارے کو اس طرح سے خلا مہمہ منڈت کیا جا رہا ہے اور گاندھی جی کے خلاف ابھیان چلائے جا رہا ہے گاندھی جی میں ہو سکتا ہے بہت ساری کمیاں ہوں کسی بھی پورش مہا پورش میں ہو سکتی ہیں لیکن جس طرح سے جھوٹے تتھیوں کو ترول مرول کے گڑھ کر ایک ابھیان رچا جاتا ہے اور اس پر پورا ستہ پرتشتھان خاموش رہتا ہے اسے کس طرح سے دیکھیں آپ دو آزار چودہ کے پہلے بھی کچھ کچھ گاندھی کی آلوچنائیں ہوتی تھی لیکن اس طرح سے تو ہم نے دیکھا نہیں کی اس مقام تک پہنچ گئی آج یہ چیزیں کہ سوشل میڈیا پر کسی بھی بھاشا میں نفرت کا زہر اگلا جا رہا ہے ہنسہ تک کی بات کی جا رہی گاندھی کے خلاف رچار کسی ایک وقتی کی آلوچنہ سے کسی کو پریشانی نہیں ہے وہ گاندھی ہوں یا کارڈ مارس ہوں یا کول بھی ہوں کوئی بھی پوجھ یہ نہیں ہے یہ ہم سب لوگوں کو سمجھنا چاہیے ریچرڈ ایٹنبرو جب فلم بنانے کا خیال لے کر نہرو کے پاس آئے گاندھی پر فلم بنانے کا نوجوان تھے نکلتے سمیں نہرو نے ان سے کہا تھا کہ گاندھی کو خدا بنا کے دکھانا نہیں گاندھی کو انسان کی طرح تو یہ تو خود گاندھی بھی کہتے تھے کہ مہاتمہ کی پدوی مجھے لوگوں نے دے دیا مجھے سویکار نہیں ہے میں تو آل پاتمہ ہوں یہ بات گاندھی خود کہتے تھے تو آلوچنہ سے کسی کو پریش نہیں ہے لیکن یہ مسئلہ آلوچنہ کا نہیں ہے بات کچھ اور ہے اور وہ کچھ بیچاروں کو ختم کر دینے کا ابھیان ہے یہ ابھیان راشتری سویم سیوکسنگ اپنے جنم کے سمجھ سے چلا رہا ہے بنائک دامو درس آور کر کا یعنیان شروع سے تھا اور وہ کیا تھا وہ یہ ہے کہ عرد ورش دراصل پراتمک تک ہندووں کا دیش ہے اور اس میں مسلمانوں اور عیسائیوں کا ادھکار کم ہے وہ دو ایم درزے گناتے ہیں یہ پہلی بات ہے جو ہمیں نوٹ کر دیتا ہے اکثر کاندھی وادی دوسری باتیں کرنے لگتے ہیں شمدان کی بات کرنے لگتے ہیں سوچھتا کی بات کرنے لگتے ہیں پھر وہ بات کرنے لگتے ہیں کہ نہیں ہمیں ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے پہننے سے یہ وہ سب ٹھیک ہے لیکن اصل چیز جو گاندھی کی تھی وہ سمانتہ کا سدھانت تھا نیائے کا سدھانت تھا اور ایک ایسے جنتنتر کی پریقلپناتی جو دھرم نرپیش جنتنتر ہوگا جس میں علب سنکھیکوں کے ادھکاروں کی پوری حفاظت کی اور اسی لیے جب انہوں نے اپنا آخری اکواس کیا جنوری بارہ جنوری کو گھوشت کیا تو تیرہ چودہ جنوری کو ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ دراصل مسلمانوں کے پکش میں یہ اکواس کر رہے ہیں اور گاندھی نے بہت سپاش ٹروپ سے کہا کہ میں صاف کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اکواس مسلمانوں کے پکش میں ہے اور چونکہ ان کے پکش میں ہے یا بھارت میں ہندووں اور سکھوں کے خلاف ہے اور پاکستان میں یا مسلمانوں کے خلاف ہے کیونکہ وہاں وہ ہندووں اور سکھوں پر حملہ کر رہے ہیں بات بہت صاف تھی کہ وہ علب سنکھیکوں کے ادھکاروں کو پراتھمک مانتے تھے ان کی رکشہ پراتھمک مانتے تھے ایک دوسری پرشن کے اتر میں انہوں نے کہا کہ مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئیہ اکواس مسلمانوں کے پکش میں ہیں اور میں سوکار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کے پکش میں ہیں اور وہ اس لیے اور انہوں نے صاف کیا کہ آزادی کے بعد یعنی انیس سو سیٹالیس پندرہ آگست کے بعد انہوں نے ان کے جو شبنیں وہ یہ کہ مسلمز ہیو لاسٹ ایوریٹھنگ پہلے ان کے پاس کم سے کم سرکار کا بھروسہ تھا اب وہاں بھی نہیں رہا یہ گاندھی کہہ رہے ہیں انیس سو سٹالیس میں تو یہ بات دھیان رکھنے کی ہے کہ مکھی ویرود دراصل گاندھی کے اس ویچار سے ہے جو ویچار ایک دھرم نرپکش جنتانترک بھارت کا ہے جس میں سمانتہ کا نیائے کا ستانت چلے گا راشتی سوہم سیوکسنگ اس کے پکش میں نہیں اور اس لیے یہ پورا ابھیان ایک دوسری شکل میں چلائے جاتا ہے طرح الگ الگ حقوں میں چلائے جاتا ہے لیکن اصلی ویرود اس بات سے یہ ہم سارے لوگوں کو سمجھنا چاہتے ہیں ہم باقی باتیں بات میں کہتے ہیں جی ہم سارے لوگوں کو سمجھنا چاہتے ہیں